پاکستانی اسکری حکام اور تحریک طالبان پاکستان کے موین افغانستان میں ہونے والے امن مذاکرات غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو چکے ہیں کیونکہ ایک مہینے کا فائر بندی کا معاہدہ 9 دسمبر کو ختم ہونے جا رہا ہے لیکن اب تک دونوں فریقین کے موین مذاکرات کا اگلا راؤنڈ شروع نہیں ہو پایا باخبر ذرائقہ کہنے کے پاکستانی اسکری حکام کے لیے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ فائر بندی کے دوران بھی طالبان دہشتگردوں کے جانب سے شمالی وزرستان میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف حملوں کے کئی واقعات پیش آئے اس صورتحال میں فائر بندی کے معاہدے میں توسیع اور مذاکرات کی کامیابی کے امکانات محدود ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جانے لگا ہے بتایا جاتا ہے کہ فائر بندی معاہدے کے فوراں بعد بھی طالبان ترجمان نے کچھ ایسی باتیں کی تھی جن کا نتیجہ میں دونوں فریقین کے موین مذاکرات کا عمل تاتل کا شکار ہو گیا یاد رہے کہ طالبان ترجمان نے کہا تھا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ طالبان جنگجوں کو ہتھیار ڈالنے کے لیے نہ کہا جائے دوسری جانب حکومت پاکستان نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو شرائط رکھی تھی ان میں بنیادی شرط یہ بھی تھی کہ تحریک طالبان کے جنگجوں ریاست پاکستان کے رٹ تسلیم کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیں گے اور ہمیشہ کے لیے غیر مسلح ہو جائیں گے خیال رہے کہ وزیر آزم عمران خان نے ایک انٹرویو میں قلدم تحریک طالبان کے ساتھ افکانی سانویں خفیہ مذاکرات کا انکشاف کیا تھا جس کے بعد گزشتہ ماہ وزیر اطلاعات فواد چہدری نے جنگ بندی پر اتفاق رائے سے متعلق ٹویٹ کیا اور تحریک طالبان نے بھی اس کی توسیق کی تھی اس ایک ماہ کے داران ایک موقع پر وزیرا کے بیانات پر تحریک طالبان کے جانب سے سخت ترد عمل سامنے آیا تھا نومبر کے آخری ہفتے میں دیشت گردوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں فوجی چیک پوس پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں دو جوان شہید ہوئے اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت اور طالبان کے جانب سے مذاکرات میں کسی بھی پیشرف کے بارے میں آگاہ نہیں کیا جا رہا اور اس تفسار کے باوجود وزراء خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں تاہم قومی سلامتی کے معاملات سے متعلقہ حکام کے مطابق مذاکرات میں حکومت اور طالبان دونوں جانب سے ایک دوسرے کے بارے میں عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر حکام نے بتایا کہ حکومت پاکستان یک نکاتی ایجنڈے پر بات چیت کرنا چاہ رہی ہے تاکہ تمام مسلح طالبان ہتھیار پھینک کر معمول کی زندگی میں واپس آ جائیں اور آئندہ کسی بھی دہشت گردانہ سرگرمی کا حصہ نہ بنیں دوسری جانب طالبان اپنے سو سے زائد ساتھیوں کی رہائی اور افغانستان منتقلی کا مطالبہ کر رہی ہیں اور غیر مسلح ہونے پر تیار نہیں ہیں لہٰذا مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں حکام کے مطابق حکومت کی جانب سے ہتھیار پھینکنے والے طالبان کی ریجسٹریشن کرنے ان کے رشتہ داروں اور قبائلی مائدین کی جانب سے زمانت دینے کے ساتھ ساتھ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بوقت ضرورت بلائے جانے پر حاضری یقینی بنانے جیسی شرائط آئیت کی گئی ہے طالبان کی آلہ قیادت اپنے اہم ذمہ داران کے لیے ان شرائط پر رضا مند نہیں ہو رہی اور ان کا اسرار ہے کہ وہ کسی بھی صورت ہتھیار نہیں جانیں گے ایسی صورتحال میں پاکستان کی جانب سے ماضی میں گرفتار کیے گئے طالبان کمانڈرز کی رہائی کا مطالبہ تسلیم کرنا بھی ممکن نظر نہیں آ رہا اس کے باوجود حکام کا کہنے ہے کہ مذاکرات کو جاری رکھنے پر فریقین رضا مند ہے اور امکان ہے کہ فائر بندی معاہدے میں مزید توصیح ہو جائے گی تاہم تجمعان تحریک طالبان کا کہنا ہے کہ ابھی دونوں مذاکراتی کمیٹیوں کے جانب سے کوئی ہدایات جاری نہیں ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فوج پر حملوں کا تحریک طالبان سے کوئی تعلق نہیں دوسرے جانب دفاع تذیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کا پہلے بھی کوئی امکان نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے بعد یہ بات تیہ ہو گئی ہے کہ تحریک طالبان کے کچھ تھڑے باتچیت کے خلاف ہیں اور شاید مذاکرات کرنے والے کچھ تھڑے بھی اس عمل سے باہر ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ پریشان کن بات یہ ہے کہ مذاکرات میں افغان حکومت کے زامن بننے کے باوجود فائر بندی معاہدے کا ذاران پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر طالبان کے جانب سے حملے جاری رہے لہٰذا فریقین کے مابین کسی معاہدے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا